اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سب دوست کیا حل ہے ٹھیک ہیں اچھا جی یہ والا پلوٹ جو ہمارا نوے مردے کا تھا اس میں ہم نے جو ہائی بریڈ رائس لگایا تھا سن کروک کا یہ والا اس کی ہم نے پنیری لگائی تھی تو اب اسی جگہ پہ جو ہے ہم جو ہماری مکئی ہے اس کی ہار ویسٹنگ شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر جو ہم رائس ہے وہ اٹھارہ سنتالیس لگائیں گے اور اٹھارہ سنتالیس کی جو پنیری ہے وہ ہم نے بیج جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے یہ ٹوٹل نوے مردے جگہ ہے اور ہم نے اس میں ایک سو بیس کلو جو اٹھارہ سنتالیس کا سیڈ ہے وہ لگایا ہے اور اس کے اوپر ہم نے رائس مل کی جو سوا ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور اس ایک سو بیس کلو بیج سے ہم جو ہے تقریباً چھبیس اکرڈ اپنے جو ہیں یہ والے رائس کے وہ انشاءاللہ لگائیں گے اور یہ جو اٹھارہ سنتالیس سیڈ ہے یہ نوے دن کی ورائٹی ہے جب ہم اس کی جو پنیری ہے وہ کھیت میں شفٹ کریں گے شفٹنگ کے بعد یہ ورائٹی نوے دن میں تیار ہو جاتی ہے اور اس ورائٹی کا فیدہ یہ ہے کہ یہ جدنے سے محفوظ رہتی ہے اور یہ پندرہ دیرو نو جو ورائٹی پہلے ہم لگا چکے ہیں یہ اس کی لائن ورائٹی ہے اور اس جو ورائٹی کی ایوریج ہے اگر اس کو اچھا موسا مل جائے کروسنگ کے ٹائم اچھا ٹیمپریچر میل جائے تو تقریباً ستر سے اسی من کے قریب جو اس کی ایوریج ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کا چاول پندرہ دیرو نوٹر مقابلی میں تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو اس میں اس ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بار ہم جو ہے اٹھارہ سنتالیس انشاءاللہ لگائیں گے پچھرے سال ہم نے انہی دنوں میں جو ہے سولہ بان میں لگایا تھا اس کی بھی ہمیں جو ہے کی ایوریج ملی تھی اور اس سال ہم جو اس کی جو ڈوانس ویڈی ہے اٹھارہ سنتالیس وہ ہم لگا رہے ہیں اور آج ہم نے اس کی جو یہ بیڈ ہے وہ لگا دیا ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارا بیس بائیس دن میں تیار ہو جائے گا اتنی دیر میں ہم کئی کی ہارڈ ویسٹنگ کر کے زمین کی تیاری کر کے اس کو انشاءاللہ تیار کر دیں گے اور اس ویڈی کی جو خاد کا پلین ہے جو سپرے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے جیسے جیسے ہوگا وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو سب دوست اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے موسیقا موسیقا